وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ 35 آیات مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں آج 36 نمبر آیت مبارکہ سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے اور اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ اب اس موضوع کی طرف آ رہی ہے کہ جو اصل مقصود تھا اس سورہ مبارکہ کے نزول کا اور انشاءاللہ اس کا سبق ہم کل سے شروع کریں گے یہ آج آخری فیض ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا جو پورا واقعہ تھا پورے قرآن میں سے ابتدا سے لے کر آخر تک اس واقعے کو ان چند آیات میں بڑے جامعے انداز میں بیان کر دیا گیا باقی جہاں بھی صورتیں آپ دیکھتے ہیں وہاں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کچھ چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے ایک موجزہ دو موجزے بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ معاملہ اور یہاں سے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی ارادہ خداوندی سے کہ ہم نے یہ چاہا کہ فیرون متکبر ہو گیا ہے تو ہم اس کا توڑ کریں تو ہم نے موسیٰ کو جو ہے وہ بیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بچپن جوانی شادی نبوت کا ملنا اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آج کی آیات مبارکہ میں جا رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کر فیرون کے پاس تو یہ پورا واقعہ بڑے اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ یہ تقریباً کوئی چالیس کے قریب آیات میں اللہ نے بیان فرما دی ہے یعنی میں اس بات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر کوئی سارا بچے یاد کرنا چاہیں سٹوریز کے حوالے سے تو سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ بڑا کمپریہنسیب واقعہ ہے جس کے اندر اس کے مرنے تک سمندر بردونے تک سارے آقامات اللہ نے بیان فرما دی ہیں اب ذرا دیکھئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فیرون کے پاس اور فیرون نے وہ بات کی ہے جو ہر باطل کا علمبردار کسی بھی نبی کی اشاعت اسلام اور توحید کے اعلان کے جواب میں کہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو بھی یہی جواب ملا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی آقامات لے کر گئے تو فیرون کہتا ہے اور اس کے آواری یہ تو جادو ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ تو کوئی جادو ہے یہ تو گھڑی ہوئی کوئی باتیں ہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا سے ایسی بات سنی نہیں ہے کہ اللہ بھی کوئی ہوتا ہے یا اس کا نظام بھی کوئی ہوتا ہے اس کائنات کا کوئی خالق بھی ہے موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور زیادہ جانتا ہے جس کے اس نے کس کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور کس کی آقبت اچھی ہے اب فیرون آگے ڈیبیٹ کرتا ہے دو آیات کا میں نے خلاصہ عرض کر دی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم ما جاءہم موسیٰ فاکمانا دین پس پھر یہ پرپوزیشنز ہیں اور پارٹیکلز ہیں یہ ایڈجیسٹ کر دیتے ہیں مفہوم کو پورے سنٹینس کے اندر پھر جب جاءہم ان کے پاس آئے یعنی فیرونیوں کے پاس موسیٰ میرا نیک بندہ موسیٰ قلیم اللہ جب ان فیرونیوں کے پاس آیا بے آیات نا یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے با آیات اور نا با کا معنی کے ساتھ آیات کا معنی نشانیاں یعنی موجزات لے کر آئے نا ہماری ہماری روشن نشانیاں لے کر جب موسیٰ ان فیرونیوں کے پاس آئے اور نشانیاں بھی کیسی تھی بینات بڑی واضح قسم کی جو ہیں وہ آیات اور روشن دلیلیں تھی وہ دو باتیں ذہن میں رکھیں آیت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دو معنی دیئے ایک معنی تو یہ تھا کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو تو یہ بہت زیادہ روشن ہو کر نکلے گا تو وہ روشن نشانیاں جو اللہ نے دی تھی وہ آیت موسیٰ علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں کالو ماہازا اللہ سحرم مفترہ کالو انہوں نے جواب دیا وہ کہنے لگے ماہازا یہ نہیں ہے جو پیغام موسیٰ آپ لے کر آئے ہیں موجزات والا کہ ہاتھ روشن ہو جاتا ہے اللہ سحرم مگر یہ جادو ہے اور مفترہ یہ کوئی گھڑا ہوا جادو ہے یہ کوئی سحر تاری کر دینے والی بات ہے آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں جیسے ہیپنٹائز کر لیا جاتا ہے کسی کو وہ یہی کہہ رہے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں ہیپنٹائز کر لیا ہے آپ نے جادو میں رنگ دیا ہے باقی بات کوئی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وما سمینا بہازا فی آبائن الاولین اور وہ کہنے لگے کہ وما سمینا واؤکمانا اور ما نہیں سمینا ہم نے سنا ہم نے نہیں سنا فیرونی کہتے ہیں بہازا اس قسم کی بات کو کہ اللہ ہے اس کا وہ خالق ہے اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے فی آبائن الاولین آپ نے جو پہلے آبائن الاولین آپ نے جو پہلے آبائن اعداد تھے ہمارے فور فادر تھے ہم نے ان سے تو اس طرح کی باتیں سنی کوئی نہیں آپ کو نئی بات ہی ہمارے پاس لے کے آئے ہیں وقال موسیٰ واؤکمانا اور کالا کہنے لگے آجتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ربی آلمو میرا رب بہت زیادہ جانتا ہے بے من اس کو یا باب کو کمانا زیادہ ایڈجیسٹ کر رہی ہے میرا رب بہت خوب جانتا ہے اس کو جاہا بالہدا جاہا جو آیا ہے بالہدا ہدایت کا پیغام لے کر میرا رب اس کو بہت بہتر جانتا ہے تم مانو یا نہ مانو ومن تکونو لہو آقبت الدار اور اللہ میرا رب اس کو بھی بہت زیادہ جانتا ہے کہ من تکونو جس کے لیے ہوگا لہو اس کے لیے آقبت الدار یہ جو آخرت کا گھر ہے اور اس کا جو انجام ہے اور آقبت ہے وہ کس کی اچھی ہوگی میرا رب اس کو بھی جانتا ہے میرے رب نے ہی مجھے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور میرا انجام بھی اچھا ہونا ہے لے یہ میرا رب ہی جانتا ہے انہو لا یفلح الظالمون انہو اور بے شک اس رب کی شان یہ ہے کہ اس کی بارگاہ سے لا یفلح الظالمون جو ظالم ہیں وہ کبھی فلا نہیں پاسکتے ظالم فلا کیسے نہیں پاسکتے اللہ ان کا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے اگلی آیات میں یہ بات آ رہی ہے فیرون اب اپنے درباریوں کو حیرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس ڈسکیشن کے بعد ایک بڑا نفسیاتی پہلو اختیار کرتا ہے اور ایک نفسیاتی چال چلتا ہے وہ نفسیاتی چال کیا ہے وہ اپنے وزیر خاص کو کہتا ہے بھئی میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ذرا اگلی بات اس کی دیکھیں میں تو جانتا ہوں فیرون کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لیکن یہ جو موسیٰ بات کر رہے ہیں ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا دیکھیں گے کیسے وہ اپنے وزیر خاص حامان کو کہتا ہے کہ تم موسیٰ اپنے خدا کی بات کہتے ہیں کہ یہ بلندیوں میں ہے تو ذرا تم بڑا سا ایک محل بنا دو مینارہ میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ موسیٰ کا جو خدا ہے یہ ہے بھی صحیح یا نہیں تو یہ مفسیرین نے لکھا ہے یہ اس کی نفسیاتی چالتی کہ ایک دفعہ ڈسپرس ہو جائیں یہ جو لوگ ہیں اور پھر میں آئندہ کسی ایسی نشست کا اتمام نہیں کروں گا کہ جس کے اندر موسیٰ بھی ہو اور میری اس کے ساتھ ڈیویٹ ہو اور جو باقی لوگ ہیں میں ان کے لیے جو ہے وہ لا جواب نہ ہو جاؤں تو اب روایات کچھ یوں بھی ہیں کہ فیرون نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ مینارہ بنوایا اس کے اوپر وہ چڑھا اس نے تیر اوپر کی طرف پھینکے اور وہ خون آلو دو کر نیچے آئے تو اس نے کہا دیکھو میں نے موسیٰ کے خدا کو معذر اللہ قتل کر دی ہے لیکن یہ جو اگلی بات ہے مینارہ بنانے والی اور تیر پھینکنے والی اور خون آلو دو کر رونے والی ان کو جو ایک سلیم الفطرت مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کو ہی اپنا حوالہ بنایا ہے نہ کہ اسرائیلی روایات کو انہوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فیرون نے کوئی ایسا مینارہ نہیں بنایا تھا جہاں وہ تیر پھینکتا اور خون آلو دو کر واپس آتے اور وہ کہتا جی یہ موسیٰ کے خدا کا معذر اللہ کس ساتھ امام ہو گیا ہے یہ وہ روایات ہیں جن میں جو ڈیوائین اور شخص اللہ رب العزت کی ذات ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے اس طرح کے تفسیری واقعات ہیں کسی صحیح حدیث مبارکہ میں ایسی کوئی بات موجود نہیں محتبر مفسرین نے اس واقعے کو جو اب وہ غلط کہا ہے لیکن یہ فیرون کی چال ضرور تھی کہ میں ان کو ڈسپرس کر دوں اور ایک بڑا سا محل بنا دو تو لوگ اس کو بناتے بناتے بھی تو پانچ سال گزار دیں گے آپ بڑے بڑے محلات اور تعمیرات دیکھیں مغل دور کی پرانی تو یہ ایک دن میں تو نہیں بنی ہے یہ مہینوں میں بھی نہیں بنی ہوئیں ان کی تعمیر میں تو سالہ سال لگتے ہیں تو وہ ڈسپرس کر کے اپنے پروجیکٹ کو لمبا کرنا چاہتا تھا کہ ایک دفعہ جائیں تو صحیح اس کے بعد کی بات بات میں دیکھی جائے گی وَقَالَ فِرْعَوْن وَاوْ کَمَن ہے اور قَالَ کہنے لگا فِرْعَوْن فِرْعَوْن یَا اَيُّهَا الْمَالَأُ اَيْ حَوَارِيُوْ جو بیوروکریٹس ہیں اس کے مشیرے خاص ہیں اس کے درباری ہیں حواری ہیں ان کو مَالَأَا جو اپنی ایک آلہ آثارٹی رکھتے ہوتے ہیں کسی بھی بڑی شخصیت کے پاس ان کو قرآن مَالَأَا سے تعبیر کرتا ہے اے اہلِ دربار ما علم تو ما نہیں علم تو میں جانتا لکم کہ تمہارے لیے ہے من الہ کوئی معبود غیری میرے علاوہ میرے نالج میں تو ایسی بات نہیں ہے کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کو خدا ہو دیکھنا یہاں وہ یہ نہیں کہہ رہا فیرون کہ میرے علاوہ تمہارا کو خالق ہو خالق کی بات نہیں کی کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ فیرون اگر خالق ہوتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ کے کیسے آ جاتا ہے فیرون خالق نہیں ہے فیرون نفی کر رہا ہے کہ میرے علاوہ تمہارا معبود کوئی نہیں ہے کہ تمہارے اوپر اگر حکم چل سکتا ہے تو میرا ہی چل سکتا ہے تم نے نظام میرا ہی اختیار کرنا ہے پورے معاشرے میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تالے لہذا میں تو یہ جانتا ہوں فیرون کہتا ہے کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے لیکن موسیٰ کی بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب وہ کہتا ہے فاؤکد لی فاکمانا پس اوکد جلاو روشن کرو لی میرے لیے کوئی کیا چیز روشن کرو آگ جلاو یا حامانو اے حامان علتین مٹی پر یعنی مٹی پر اس کی جو اینٹیں بننی ہیں اور وہ گارہ لگنا ہے تم مٹی کے اوپر اینٹوں کے اوپر آگ جلاو بٹھا پورا بناو بڑا بلندو بالا فاجعلی سرحا فاکمانا اور یا پھر اجعل تم بناو لی میرے لیے سرحا ایک بلندو بالا محل اب بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے جی پہلے مٹی کٹھی کرو ان کی اینٹیں بناو ان کو پھر جلاو وہ پھر پکیں پکنے کے بعد محل تعمیر کرو تو یہ تو مہینوں اور سالوں کا پرسیجر ہے تو میرے لیے ایک بڑا بلند سا محل تعمیر کر دو لعلی پھر میں شاید کہ میں اتالے او متلے ہو سکوں باخبر ہو سکوں میں جان سکوں الہ الہ موسیٰ موسیٰ کا جو الہ ہے موسیٰ کا جو خدا ہے جس کا تعارف یہ بندہ بیان کر رہا ہے شاید میں اس کے اوپر چڑھ کے اس بات کو دیکھ سکوں کہ کوئی ہے بھی صحیح لیکن وَإِنِّي لَأَوْزُنُّهُ مِنَ الْكَازِبِينَ لیکن اے اہل دربار یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ وَإِنِّي بَشَكْ مَنْ لَأَزُنُّهُ مِنْ گمان کرتا ہوں اس موسیٰ کو ماذا اللہ من القاذبین چھوٹوں میں سے میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں لیکن تمہاری سیٹسفیکشن کے لیے میں کوئی اس طرح کی بات بھی کر آتا ہوں کہ میں اوپر چڑھ کے دیکھ آتا ہوں یہاں وہ واقعہ ہے جس کو مفسرین نے کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جنہوں نے لکھا ہے بس انہوں نے لکھ دیا ہے لیکن امام راضی جیسے لوگ اور موتور جو مفسرین ہیں انہوں نے اس واقعے کا انکار کیا ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ وَاوْا کَمَانَا اور اس تکبارہ بڑا متکبر ہوا ہوا وہ فیرون وَجُنُودُهُ اور اس کی پوری کی پوری فوجیں اور لشکر فِي الْأَرْضِ زمین میں بِغَيْرِ الْحَقْ نَاحَقْ وہ جو نَاحَقْ اس کی فوجیں اور وہ ہیں وہ تکبر کرنے لگے وَزَنُّو اور وہ یہ گمان کرتے رہے اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ کہ یہ جو لوگ ہیں سارے وہ اِلَيْنَا ہماری طرف لَا يُرْجَعُونَ یہ نہیں لوٹائے جائیں گے یہ کومنٹری ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف سے کہ فیرون متکبر ہو گیا اس کی فوجیں متکبر ہو گئیں اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ انہوں نے مرنا کوئی نہیں ہے اور مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹ کے آنا کوئی نہیں ہے بس اس وہ بکھیڑوں میں پڑے رہے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انجام کیا کیا فَأَخَذْنَا هُو فَا کمانا پس اَخَذْنَا پکڑ لیا ہم نے ہُو اس کو موسیٰ کو پروناؤن ہے وَجُنُودَهُ اور اس کے جو لشکری ہیں ان تمام کو ہم نے پکڑ لیا صرف پکڑا ہی نہیں فَنَبَذْنَا هُمْ فِي الْيَمْ فَا کمانا پس نَبَذْنَا ہم نے پھینک دیا ہم ان کو فِي الْيَمْ فِی کمانا مَيْ یہ ہم کا مانا سمندر ہم نے ان کو سمندر کے اندر پھینک دیا اور اللہ فرما رہے اے حبیب اب ہم واقع کی طرف آ رہے ہیں جو اصل واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ پوری چالیس آیاتیں مبارکہ بیان نہیں اللہ فرما رہے مابوب ذرا ان کو بتائیں اہلِ مکہ کو ابو لہب کو ابو جہل کو بڑے بڑے سرداروں کو فَنْزُرْ قَيْفَقَانَ آَكِبَتُ الظَّالِمِينَ مابوب آپ ذرا اس میں غور فرمائیں اور ان کو بتائیں یہ فیرون کیوں بن رہے ہیں ابو جال تو فیرون نہ بنے ابو لہب تو فیرون نہ بنے یہ آپ کے کلمہ حق کو مانے ورنہ ان وہ برباد ہو گئے تھے تو یہ بھی برباد ہو جائیں گے فَنْزُرْ فَاقَمَانَ پَاسْ اَنْزُرْ اے حبیبِ مکرم ذرا دیکھئے غور کیجئے اور ان کو بتائیے اہلِ مکہ کو قَيْفَا کیسے کانا ہوا آقِبَتُ الظَّالِمِينَ ظلم و ستم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا یہ معبوب آپ انجام ان کے سامنے رکھیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَنْ يَدْعُونَ إِلَ النَّارِ وَاوْ کَمَانَا اور اللہ فرما رہا ہے جَعَلْنَاهُمْ ہم نے بنایا تھا انہیں اَئِمَّا پیشوا ہم نے ان کو بڑا پن دیا تھا لیکن وہ ایسے پیشوا ثابت ہوئے کہ يَدْعُونَ إِلَ النَّارِ وہ بلاتے تھے لوگوں کو اور اللہ کی مخلوق کو اِلَ النَّارِ آگ کی طرف یہاں بھی دیکھیں نا اللہ نے اہلِ مکہ کو اور قریش کو بھی کیا دیا تھا وہ ان کو امامت عطا کی تھی وہ پورے عرب میں اپنا بڑا ممتاز مقام رکھتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے معبوب ان کو بتلائیے کہ فیرون اور اس کے عواریوں کو ہم نے امامت دی تھی لیکن وہ لوگوں کو دوزق کی طرف بلاتے تھے تو یہ جو قریشی ہیں ان کو معبوب فرمائیں یہ خیال کریں ہم نے ان کو بڑا مقام دیا ہے عرب کے قبائل میں تو یہ تو لوگوں کو کم از کم آگ کی طرف نہ بلائیں ورنہ ہوگا کیا وَيَوْمَ الْكِيَامَتِ لَا يُنْسَرُونَ وَاوْكَمَنَا أَوْرِ يَوْمَ الْكِيَامَتِ قیامت والے دن لَا يُنْسَرُونَ ان کی مدد نہیں کی جائے گی یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو جو ورب ہے وہ ذکر کیا گیا وَلَا يُنْسَرُونَ ان کی مدد نہیں کی جائے گی رکو ختم ہو رہا ہے یہ اگلی آیت میں فورٹی ٹو نمر آیت میں وَأَتْبَعْنَا هُمْ فِي هَازِهِ الدُّنِيَا لَعْنَا سمندر میں ہی نہیں پھینکا صرف وَأَتْبَعْنَا هُمْ وَاوْكَمَنَا اور اَتْبَعْنَا یہ نکلا ہے اتباع کرنے سے پیچھے آنے سے اللہ فرما رہا ہے مار بھی دیا ہم نے ان کو غرق بھی کر دیا سمندر میں وَأَتْبَعْنَا هُمْ اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی فِي هَازِهِ الدُّنِيَا اس دنیا میں لانتا ہم نے فیرون اور اس کے آواریوں کے پیچھے دنیا میں لانت لگا دی اور وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ هُمْ مِنَ الْمَكْبُوحِينَ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وَهُمْ مِنَ الْمَكْبُوحِينَ یہ اس وقت بھی لانتی لوگوں میں شمار ہوں اور جیسے ہو رہا ہے دنیا میں اگر کسی نے ظالم کی مثال دینی ہو بدبخت کی مثال دینی ہو تو معاذ اللہ کو یہ نہیں کہتا یہ موسیٰ ہے بلکہ کیا کہتا ہے یہ فیرون ہے اور یہ فیرونی مزاج رکھتا ہے اب اس کے بعد جی اب الحمدللہ ہم آئیں گے اس صورت کے اصل یہ بھی اصل موضوع تھا اللہ کا کلام ہے لیکن جس مقصد کے لیے یہ فوٹی ٹو آیات بیان کی گئیں کل سے زندگی رہی تو وہ مقصد بیان ہوگا اور آقے دو جہان کو اللہ تعالیٰ اپنے مشن کے ساتھ وابستہ رہنے کی بار بار تاقید فرمائے گا اور جو پالیسی ہے اور سٹیٹیجی ہے اہل مکہ کے سامنے دین حق کو رکھنے کی اب کل سے اس کے لیے باتیں ہونیں تو دیکھیں یہاں پر ہم کہاں تک پہنچائیں فوٹی ٹو تک فوٹی ٹو تک تمہید باندھی گئی ہے کہ بات کیا کرنی ہے تو قرآن کا مزاج دیکھیں کہ ذین سازی پہلے ذین بنانا ہے اور پھر اپنے مقصد کی طرف لانا ہے اور یہی نظام تعلیم کی بنیاد ہونی چاہیے ذین سازی جب معاشرے کی ہو جائے گی پھر ان کو عملی آقامات کی طرف لائیں گے تو چیزیں بڑی بہتر ہو جائیں گے آپ نے دیکھا ہے ڈینگی پر آج تک کنسینسز نہیں ہوا تھا اس کرونا پہ بھی آج تک بھی اتنے سال ہو گئے ہیں اب بھی لوگ تقسیم ہیں یہ کرونا بہت بڑی سادش ہے ویکسین بہت بڑی سادش ہے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے کہ یہ ذین سازی آج تک نہیں ہوئی جہاں ہونی چاہیے اب پولیو کے قطرے پلاتے پلاتے کتنے سال ہو گئے ہیں آج تک لوگوں کے ذین اس پہ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کلیر نہیں ہے کہ یہ پولیو کے قطرے کہاں سے آتے ہیں یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں اور ڈینگی کیا ہے یا کرونا کیا ہے لیکن ذین سازی جو معاشرے کی ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے میڈیا کے ذریعے مسجد کے ممر کے ذریعے مختلف طریقوں سے لیکن وہ نہیں ہو پاتی تو لوگ بڑی انسرٹینٹی کی قیفیت میں چلے جاتے ہیں اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے اور قرآن کا فہم نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْا الْبَلَا